غوث سے پاک اتنے بڑے آدمی گھر سے باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے گلی میں ہمارے بچوں کی باری کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو تو رہو دمار ہے میری باری سی اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ باری باری تو اتنا بڑا آپ تو خیر بڑا جدید دور ہے آپ تو بچے باری بھی گیمیں بھی موبائل پہ کھیلتے ہیں ورنہ یہ باری بڑا یہ ایسے جیسے عیدہ آگئی ہے باری جب آتی تھا تو باری ایک بچے کو انتظار تھا اس نے باری لے نہیں تھی بچے کھیل رہے تھے خروٹ کے ساتھ غوث پاک گزرے تو اس نے آواز دی کہتے ہیں بابا جی بات سننا تو بابا جی کہتے ہیں کہ پتر بتاؤ غوث پاک مسجد کے امام کو نہیں آپ آواز دے سکتے وہ کہے گا گستاخ ہیں سارے میری طرح کے بندے اڑ جاتے ہیں آواز دی بابا جی سننا تو غوث پاک پتر بتاؤ کہنے لگا حضور میں یہ ایک دینار گھر سے لے کے آئے تھا مٹھائی کھانے کے لیے اب میری یہ باری اگر میں بزار چلا گیا نا تو میری باری نکل جائے گی تو دوڑ کے جا کے مجھے مٹھائی نہیں لا دیتے کس کو کہہ رہا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر رہتا تو آڈی نہیں گل کیتی میں تو آڈی نہیں غوث پاک کی اگر آپ دوڑ کے جاؤ مجھے ایک روپے کے مٹھائی نہیں لا دیتے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیسے پکڑے فرمائے پتر تو باری لے میں لے کے آیا مٹھائی ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جانے لگے تو خادم کھانے نے چھوڑے محلت مچو پکار اس نے تجھے کہا ہے کہ مجھے کہا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بزار چلے گئے جب دکان پہ پہنچے تو وہاں بھی راش ہو گیا حضور آپ کی در فرمائے میرے دوست نے مٹھائی لینے پہ جائے لور پہ اور دو مٹھائی وہ مٹھائی لاکے دی اس نے مزہ لینا اس نے لے ہی لینا اس نے ذائقہ لینا اس نے ہر بات سے اس نے لے لینا ہے جس کو لطف آتا ہے اسے آئی جاتا ہے خادم کھانے لگا اور بغداد کے شیخ اب یہ کیا ہے آپ فرمانے لگے تجھے نہیں سمجھ آری تو مجھے تو آ رہی ہے نا اس نے کہا ذریب وہ کیا آپ فرمانے لگے سمجھ اس بات کو کہ سفید داڑی والے بھی حاجتیں لے کہ عبدالقادر کے پاس آتے اور آٹھ آٹھ سال کے بچے بھی عبدالقادر جلانی کے پاس ہیں یہ سمجھ لے سمجھ آ رہی ہے تو آ جائے نہیں آتی تو نہ آئے سفید داڑی والا بیدر ہی رجوع کرتا ہے اور آٹھ سال کا بچہ بھی تو فرمائے مجھے تو مزہ آ رہا ہے اس بات کا دی انہوں نے کسی اور کو تو آواز ہی نہ دی کسی اور انہوں نے سمجھ آئے کہ اگر ہمارا مسئلہ حال کرے گا تو عبدالقادر جلانی کرے گا تو فرمائے مجھے تو اس کا بھی مزہ ہی آ رہا ہے سرور ہی آ رہا ہے حضور غوث پاک سے کسی نے کہا اتنا مرتبہ کیسے پایا فرمائے درست العلم حتی سر تو کتبہ کچھ نہیں کیا پہلے نبی پاک کا دین پڑا ہے پھر پڑایا ہے اللہ نے مجھے کتب بنا دیا اور لوگوں نے کہا جساں یہ دہانیت یہ اندر کی یہ کیسے ملتی ہے فرمائے دو کام کرنا اپنا اخلاق نہ کبھی بگڑنے دینا اپنا اخلاق سامنے والا کیا ہے وہ جانے اس کا کام جانے تم کیا ہو تم نے اپنا اخلاق کبھی بگڑنے اور دوسرا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اللہ سب سے زیادہ راضی اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھوکے کو روٹی کھلاتا ہے فرمائے میں نے ساری زندگی روٹی کھلائی ہے اور اللہ کو راضی کیا اپنے اخلاق کو کبھی نہیں بگڑنے دیں یہ غوث پاک کی تعلیم موسیقی